انڈیا نیپال بورڈر پہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو انڈین میڈیا کی طرف سے کئی رپورٹیں آتی ہیں آج بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے ایک رپورٹ آئی ہے اور انڈین میڈیا کافی غصے میں ہے کہہ رہا ہے کہ اگر نیپال کو اتنا ہی چوک ہے تو ہم سے لڑائی کر لیں ہم سے وار کر لیں اگر اپنی جگہ بھی چین نہیں ہے تو ہم سے جنگ کر لیں پھر کہتا ہے انڈین میڈیا کہ ان کے پاس تو آرمی ہی نہیں ہے آرمی کے نام پہ دبا ہے اتنی چوٹی سی آرمی کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی آرمی ہے تو چلیے رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اسی انڈین میڈیا کا جو کہتا ہے کہ نیپال کے پاس تو ایک فائٹر جیٹ بھی نہیں ہے اور پھر بھی یہ ہم سے لڑائی کرنے کی بات کر رہا ہے وہ انڈین میڈیا کے رپورٹر کہہ رہا ہے کہ انڈیا نیپال کی لڑائی ہو جاتی ہے تو انڈیا نیپال کو صرف دو سیکنڈ کے اندر ختم کر سکتا ہے رپورٹ دیکھیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر بات کریں گے اس کے بارے میں تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیئے جیگا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نمسکار سواغت ہے آپ کا ایڈوائنس انڈیا پر میں ہوں نفین چوہان لگاتار نیپال بارڈر پر اب اپنی حرکتوں پر اتر آیا اس نے بھارت کے ایک عام ناغرک کو مار دیا گولی باری شروع کر دی ایسے میں نیپال کہاں ٹکتا ہے بھارت کے سامنے اور اسی لئے آج آپ کے لئے ویشیش پیشکش لے کر آئے ہیں بھارت بنام نیپال اگر نیپال اتنی حرکتیں کر رہا ہے تو اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بھارت کی طاقت کتنی ہے کتنی دیر نیپال بھارت کے سامنے ٹک پائے گا تو چلیے شروعات کرتے ہیں ویشیش ریپورٹ کی بیدی سا نیپال چین کی گود میں بیٹھ کر ہمیں دھمکی دے رہا ہے لیکن اسے جاننا چاہیے کہ بھارت کی طاقت سینہ میں کتنی ہے بھارت دنیا کی چوتھے نمبر کی سینہ ہے جبکہ نیپال کا نمبر 122 وات آتا ہے نیپال کے پاس کلے ایک لاکھ جوان ہیں جبکہ بھارت کے پاس چودہ لاکھ چوالیس ہزار سینک ہیں یدی اس میں ریزرگ اور پیلا میریٹری سپورسز کو چوڑ دیا جائے تو اس سنکھیا 48 لاکھ کے پار چاہیے نیپال کے پاس اپنی کوئی نو سینہ نہیں ہے جبکہ بھارت کے پاس کئی یدھک پنڈوبی ہیں پرمانو حملہ کرنے والی پنڈوبی ہیں 18 سائک جازو کا بیڑا ہے 16 ڈیزل الیکٹرک حملہ بر پنڈوبی ہیں نا جانے اور کیا کیا اگر بات ایئر فورس کی کی جائے تو نیپال کے پاس کوئی فائٹر پلین نہیں ہے اس کی وائیو سینہ کے پاس 13 ہیلیکوپٹر ہے اور تین مالوہاک بیمان ہیں بھارت کے پاس 127,000 کرمچاری اور 1500 ائرکرافٹس ہیں بھارت دنیا کی چوتھی بڑی ائر فورس ہے دیش کے پاس روس اور پرانس نرمیت مک 29 ڈساؤلٹ میراز اور سکھوئی فائٹر پلینس ہیں ان میں 146 سکھوئی 130 ایمکی آئی فائٹرز کو ملا کر 272 بیمان ہیں بھارت کے پاس اڈزٹ مک 29 اور 51 میراج 2000 ایچ فائٹر پلینس ہیں بھارت نے حالی میں 126 ڈساؤلٹ رفیل ملٹی رول فائٹر پلینس کا آرڈر دیا ہے دیش نے 48 تیجرز فائٹر پلینس کے لیے بھی آرڈر دے دیا ہے اس کے علاوہ کئی تقنیقیوں سے لیس سینگڑو فائٹر پلینس بھارتیہ بائیو سینہ کے زخیرے میں ہیں نیپالی سینہ کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے البتہ اس کے پاس کھیچی جانے والی صرف 84 ٹوپے ہیں بھارتیا سینہ کی طاقت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے اس سینہ کے پاس 2414 ٹی بہتر یددک ٹینک 807 ٹی نبے ٹینک 248 ارجن ایم کے ٹو ٹینک ہیں اس کے علاوہ 550 ٹی پچپن ٹینک بھی ہے 807 پیناکا اور 150 سے زیادہ بی ایم 21 بہوپیوگی راکٹ لانچرز ہیں انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل میں بھارت کے پاس 443 ناک 30,000 ملن 41,000 ملن ٹو ٹینک اور 15,000 9M113 کونکروز مسائل ہے اتنا ہی نہیں کورینڈ فگوٹ شترم اتاکا وی ملیوکتو اور فالنکا جیسی ہزاروں اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلز ہیں پرتوی سوریا اگنی براموس بیلیسٹک مسائل کی پوری رینج ہے نیپال نے سینہ پر سال 2017 میں 405 ملین ڈالر کا کھرچہ کیا تھا آلہکہ 2018 میں اسے کچھ کم کر کے 397 ملین ڈالر کا کھرچہ کیا بھارتیہ سینہ نے 2019 میں اپنی سینہ پر 71.1 ڈالر کھرچ کیا اگر سینہ کے کھرچ پر دیکھا جائے تو بھارت ویش میں تیسرے نمبر پر ہے اگر شکتی شالی سینہوں کی بات کی جائے تو نیپال کی سینہ کا 122 نمبر پر نمبر آتا ہے دنیا کی سروادک شکتی شالی سینہوں میں بھارتی سینہ چوتھے نمبر پر ہے اور صرف یہ نہیں بھارت روز تو پاکستان میں ایر سٹرائک اور سرچکل سٹرائک کرتا ہے روز ان کے آتنکیوں کو چن چن کر مارتا ہے اور آپ سمجھ سکتے کہ نیپال ہمیں دھمکی دیتا ہے نیپال پورڈر پر گولی باری کرتا ہے اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بھارت کی طاقت کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکی نیپال تک پتہ چل جائے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کی طاقت کتنی اور ہیڈوائنس انڈیا کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے کیونکہ مدے کی بات کرتے رہیں نمسکار آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی آپ کو پتہ کہ انڈیا نیپال کے جب آلات خراب ہوتے تو انڈیا والے نیپال کو سمجھتے ہیں کہ ہماری سامنے ٹھیک بھی نہیں سکتا نیپال کبھی بھی نہیں چاہے نیپال چاہتا کہ انڈیا کبھی تعلقات بہتر اور چائنہ کی ساتھ بہتر ہو نیپال کا اس میں فائدہ ہے نیپال اگر لڑائی کرے گا تو نیپال کا نقصان ہوگا بورڈر بند ہو جائے گا اس میں پھر نیپال کا نقصان ہے ہی ہے مثال کے دور پر اگر بورڈر سامان لے جائے جاتا ہے تو اب نیپال کے اندر جتنی انڈین کمپنیز ہیں وہ تو بین ہو جائے گی نیپال کو یہ نقصان ہوگا کہ پیٹرول مہنگا ہو جائے گا دوسری پرابلم ہو جائے گی اگر نہیں نکل جاتا تو چائنہ سے خرید گا چائنہ ان کو اور بھی سستے میں کام کرنے والا بندہ ہو اور کسی دوسرے ملک سے آیا ہو اور اس کے ملک کو ملک چاہے گا میرے پاس کام ہوگا صحیح میرے پاس ویڈیو کے پروڑکشن کے لئے کوئی بندہ ہو اور وہ اپنے ملک کو میرا تو کام بیٹھ جائے گا نا اسی طریقے سے انڈیا کو نقصان ہوگا نیپ کو نقصان ہوگا مطلب انڈر میں سے ایٹی پرسن نقصان انڈیا کا ہوگا 20% نیپ ہوگا نیپ کو جو چیزیں جو پروڈکس انڈیا سے نیپ آتی ہے وہ چائنہ میں موجود ہے اور چائنہ دنیا کی وہ ایکنمی چائنہ دنیا کا وہ ملکیں جہاں آپ دنیا جہان کی ساری پروڈکس مل سکتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ بولو بنا دے دیں گے پھر آپ پر چیز کر سکتے ملک 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 یہ کمپیرشن کرنا یہ غلط بات ہے کہ اگر نیپال کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگئی نیپال کو سیکنڈ کو پتا ہے کہ گوڑکا جتنے بھی وہ پھر نیپال کے ساتھ ہو جائیں گی انڈیا آرمی میں جتنے بھی گوڑکا ہیں نیپال ہی سارے اور وہ پھر اپنے ملک کریں گے انڈیا کو چھوڑ دیں گے اور وہ انڈیا کے اندر ہی انڈیا کے خلاف ہو جائیں گے لوگ تو چاہ رہے تو یہاں پہ بھی انڈیا کو نیپال کو فائدہ ہے انڈیا کو لاؤس اس کے اندر یہاں پہ باتی کی جاتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے